اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام والتحیت والکرام على سیدنا و نبینا محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الحدہ و صفینت النجات ماہ محرم الحرام سن 1443 حجری قمری جس کا آغاز عزائے حسینی سے ہوا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ کربلا اور قیام سید الشہدہ پر بہت کچھ کہا گیا اس کے کئی پہلو جاگر کیے گئے لیکن جو اہم ترین اور بنیادی اس کا پہلو ہے واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں تھا واقعہ کربلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء نے اس کا انتظار کیا اور ہر نبی جو کربلا سے گزرا ہے اس پر ایک غم کی کیفیت تاری ہوئی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ آپ کے گھرانے میں یہ چیز روز اول سے تھی کہ اسلام کی بقا کے لیے قربانی خاندان نبوت نے دینی تھی لہذا پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ نے کربلا کی بھرپور تیاری کی اور جب سید الشہدہ حضرت امام حسین تین شعبان المعظم کو پیدا ہوئے آپ کی پیدائش کے بعد آپ کو اپنے مبارک گود میں لے کر جبرائیل امین جب وہی لے کر آئے تو آپ نے گریہ فرمایا ظاہر ایک ایک انوکھا واقعہ تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو جو خوشی کا موقع ہے لیکن ایسے موقع پر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا جو ہے وہ گریہ کرنا سب کے لیے حیرت کا سبب تھا جب وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابی بی جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کا یہ فرزن آپ کا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور وہ واقعہ کربلا بیان کی گئی تو یقیناً جس کا احتمام پیغمبر اسلام نے کیا ہو جس کا انتظار ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے کیا ہو اور جس حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی قربانی کو مؤخر کر کے وفدئینا ہو بزبہ نظیم کہا گیا ہو کہ محرم اسی قربانی کی یاد تازہ کرتا ہے اور اس عظیم قربانی کی یاد مناتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے دین اسلام کے روشن چہرے کو سامنا لانا ہوگا ہمیں اس کا تعارف کروانا ہوگا محبتوں کو فروغ دینا ہوگا نفرتوں اور تاثبات کو دفن کرنا ہوگا اس لیے کہ خود سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ سے احرام حج کو عمرے میں بدل کر حرم امن الہی کو چھوڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں لہذا محرم الحرام اصلاح امت کا پیغام دیتا ہے محرم الحرام امر بالمعروف کا پیغام دیتا ہے محرم الحرام نہین المنکر کا پیغام دیتا ہے اور محرم الحرام صیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابندگی کا پیغام دیتا ہے اور چونکہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں غلب اسلام کی بنیادیں پڑ رہی ہیں اور غلب اسلام کی ان بنیادوں میں پھر ہمیں اتحاد و وحدت عالم اسلام کے مسائل وجاگر کرنے عالم اسلام کے تمام فرقوں کے اندر محبتوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ چونکہ اکثر و بشتری ہوتا آیا ہے کہ حقوق سلب کیے جاتے ہیں دوسرے کے عقیدے کا احترام نہیں رکھا جاتا اور اس ازاداری سعید الشہداء کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے تو یقیناً چونکہ جو ازاداری کرتا ہے وہ رسول کے گھرانے کی ازاداری کرتا ہے رسول کے گھرانے کی یاد تازہ کرتا ہے اور وہ ازاداری اور وہ گریہ کی جو خود رسول گرامی اپنی حیات تیبہ میں حسین پر روتے آئے حسین پر گریہ فرمایا حسین کی مصیبت کو یاد کیا آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے تو صیرت رسول کو اس کو تسلسل دیتے ہوئے اس پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے اگر کوئی ازاداری کرتا ہے تو عالم اسلام کی دوسرے مسالک کی ذمہ داری بنتی کہ اس کا احترام کریں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ ماہ محرم الحرام و آشتی کا مہینہ ہوگا محبتوں کو فروغ دینے کا مہینہ ہوگا پاکستان کے یعنی استحکام کو یقینی بنانے کا مہینہ ہوگا ملک کے سرحدوں کی حفاظت کا جذبہ پیدا کرنے کا مہینہ ہوگا معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو رواج دینے کا مہینہ ہوگا ظلم و ناانصافی سے اپنے آپ کو دور رہنے کا دور رکھنے کا مہینہ ہوگا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ